سائیے گا سر آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے میرے ساتھ دیئے ہوا کہ میرا بھائی ہے پورا ڈائلیسز کا پیشنٹ کافی عرصے سے اس آئیو ٹی میں اس کا علاج چل لے تو لاس ٹیم بھی جب اس آئیو ٹی میں ایڈمیٹ ہوئے تھے تو انہوں نے وہاں پورونا کا جب یہ پورونا کا وبا پہلا ہوا تھا تو اس وقت انہوں نے اس کا ٹیسٹ کیے تھے وہاں وہ ٹیسٹ نیگٹیب آیا تھا نیگٹیب آنے کے بعد کافی ٹیم تھا تو کل رات کو اس کے اچانک تبیت گا کیونکہ اس کو تقریباً چھ ساتھ مہینے پہلے سے اس کو سانس لینے کی بھی تکلیب ہے یہ آپ کو یہاں اس ہسپیٹل میں اپنے بھائی کو یا جو بھی یہ اس کو لائے ہوئے کتنا ٹائم ہو چکا ہے کل رات کو لائے تھے اچھا تو اس سے پہلے کبھی آپ یہاں پڑیل ہسپیٹل لے کریں کل رات کو پاس کرنا ہے تو جب کل رات کو لے کر آئے تو انہوں نے یہ کرونا میں کب ڈالا ہے یہ تو ہمیں بتایا بھی نہیں کہ کورونا مل رات کو الورتا ڈاکٹر نے مجھے پوچھا تھا کورونا کا میں نے کہا کہ ٹیسٹ نگیٹیب آیا ہے اس آئیوٹی والا وہ ٹیسٹ میرے پاس پڑے ہوئے ہیں میں اس کو اگر آپ کہو گے تو صبح انشاءاللہ آپ کو لا کے دے دوں گا صحیح ہے بلے ٹھیک ہے پھر صبح لائے نہ لیکن صبح رپورٹ مانگانے کے بجائے انہوں نے کہا کہ آپ کے پیسے ختم ہوگے آپ آ کے پیسے جمع کر دو رات کو جبکہ پچاسی ہزار روپے دے کے گئے تھے ٹھیک ہے پچاسی ہزار روپے آپ جمع کر آ چکے تھے رات کو مزید صبح کیا کر رہا آپ نے اور جمع کر آئے اور بولا پیسے جمع کر آئے میں نے کہا ٹھیک ہے پہلے میں ڈاکٹر سے تو بات کر لوں کافی دیر ڈاکٹر کا انتظار کرنا پڑا اس کے بعد پر ڈاکٹر نے بلایا بلا آپ کی مریض اکسپائر ہے کری ایک آگے کہ میں آپ کو ڈیڈ باڈی نہیں دوں گا اس کا میں کرونا کے ٹیسٹ بیجے ٹیسٹ کب بیجے ٹیسٹ آج صبح گیا ہے ایک بجے بیجے بہت شکریہ جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پڑیل ہسپیٹل ہے اور ڈیڈ باڈی بندہ اسپائر ہونے کے بعد جو ہے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لئے اس کو ڈیڈ باڈی کو کرونا ہوا ہے ان کا ٹیسٹ ہوگا کرونا ٹیسٹ مرنے کے بعد کون سا یہ کرونا ٹیسٹ ہو رہا ہے یہ ہے پڑیل ہسپیٹل کی حقیقت جو آپ اس ویڈیو میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں